امریکہ اور فرانس کی کوششوں کے باوجود اسرائیلی اور ہجباللہ کے بیچ تناف کم نہیں ہو رہا ہے اسرائیلی سینہ نے ویدی تین دنوں میں ہجباللہ کے دو ہزار سیادے پھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے وہیں آئی ڈی ایف چیف ہرزی حلیوی نے لیبنان میں زمینی آکرمر کے سنکیت دے دیئے ہیں اسرائیل اور ہجباللہ کے تازہ سنگھرش پر نظر ڈالیں تو اسرائیل سینہ نے ابھیان کو لے کر گازہ کی تلنا میں لیبنان میں زیادہ تیزی دکھا رہا ہے ان سب کے بیچ اسرائیلی اکبار، یڈی اوت اور ہنوت نے ان سمبھاوت پر ناموں پر چرچا کی جن کا سامنا اسرائیلی قبضے والی سینہ کو کرنا پڑ سکتا ہے اگر اس نے لیبنان پر زمینی آکرمر شروع کیا تو اس قدم کو ہجباللہ دوارہ نردھارت موت کا جال مانا جائے گا یہ ریپورٹ تب آئی ہے جب قبضے والی سینہ نے ایک بیان جاری کر لیبنان کی سیما پر اترک شتروں میں آپریشنل مشن کے لیے دو ریزر بریگیٹ کو بلانے کی گھوشنا کی تھی اور اسرائیلی چیف آف سٹاف ہرزی حلیوی نے سینیکوں کو سمبھاوت زمین کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا تھا اس کے بعد بدھوار کو ہجباللہ نے ایک عبود پورو آپریشن کیا جس میں کہا گیا کہ اس نے دکشنی لیبنان اور دیکا پر اسرائی دوارہ سومبار کو شروع کیے گئے حملوں کے بعد تیل عویف کے اپنگروں میں موساد مکھیالے کو قادر ایک بیلسٹک میسائل سے جانا بنایا جس میں کم سے کم پانسو اٹھاون لوگ مارے گئے وہی عیدی اوت کے مطابق شیش نے ترتف کے محومت کا ماننا ہے کہ اسرائیل نے پہلے بھی دو بار انہیں سو بیانسے اور دو ہزار چھے میں لیبنان پر آفت مل کر کے ایک دکھت اور کڑوی گلتی کی تھی اور اسے وہی گلتی نہیں دہانے شاہیے اب سوال یہاں یہ بھی ہے کہ آخر اسرائیل کس جلدبازی کے پیچھے یہ کیا وجہ ہے تو جواب یہ ہے کہ ویسے تو اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ آٹھ اپٹوبر سے ہی تناو برقرار ہے لیکن پشلے ہفتے سے ہی دونوں کے بیچ جنگ کے آثار دکھنے لگے تھے جب لیبنان میں 17 اور 18 ستمبر کو ہزاروں پیجرز اور ووکی ٹاکی میں بلاسٹ ہوئے ان دھماکوں میں قریب 37 لوگوں کی موت ہو گئی وہی تین ہزار سے ادھک لوگ گھائل ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ ان میں مارے گئے لوگوں اور گھائلوں میں ہجباللہ کے لڑاکے بھی بڑی سنکھیا میں شامل ہیں ہجباللہ کے سدہ سے ایک دوسرے سے سمپر کرنے کے لیے پیجرز اور ووکی ٹاکی کا استعمال کرتے تھے لیکن ان دھماکوں نے ان کے سنچارتنٹر کو بری طرح سے لشٹ کر دیا ہے ایک اور ہزاروں لڑاکے گھائل ہیں تو وہیں دوسری اور سنچار کے مجبوط سادھن بھی موجود نہیں ہے اس کے علاوہ اسرائیلی سینہ ہجباللہ کے انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر سمیت ستر خفیہ ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنا چکی ہے جس سے ہجباللہ کو جانکاری جھٹانے میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں مانا جا سکتا ہے کہ ہجباللہ اس وقت کمزور اس ستی میں ہے لہٰذا اسرائیل کے لیے ہجباللہ کے خلاف بڑا ابھیان چلانے اور اسے پورا کرنے کا یہ سب سے معقول وقت ہو سکتا ہے حالانکہ ہجباللہ کے بارے میں جانکاری رکھنے والے وششنگیوں نے اسرائیل کو اس کے لیے بھی چتایا ہے کیونکہ دونوں کے بیچ ہوئی دو ہزار چھے وار پر نظر ڈالے تو یہ اس کے لیے گلتی بھی ثابت ہو سکتی ہے مانا جاتا ہے کہ اسرائیل نے ہر بار ہجباللہ کے خلاف لیبنان میں آکھرمڑ کو لے کر گلت رڑنیتک پرینام کا آگلن کیا ہے موسیقی